موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ سے جو بات شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق تاریخ سے بھی ہے اور ایمان کی حرارت سے بھی ہے پچھلے دنوں مولانا خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا آپ کی عمر 54 ایئرز تھی مینار پاکستان گراؤنڈ میں آپ کا نماز جنازہ ادا کی گئی اور دیکھنے والوں کی آنکھیں حیران بھی تھیں کہ کووٹ نائنٹین کے باوجود اتنا بڑا مجمع کہ سارا میدان بھر گیا اور یہ ایک تاریخی گراؤنڈ ہے جس کے بارے میں میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں نائنٹین فورٹی میں ریزولوشن آف پاکستان قرارداد پاکستان اسی مقام پر ہوئی تھی اور اسی کی یاد میں پھر مینار پاکستان بعد میں بنایا گیا شہر لاہور کے تین بڑے جنازوں میں سے ایک جنازہ تھا اب آپ کہیں گے کہ اور دوسرے دو کون سے تھے آئیے ان پر بھی روشنی ڈالتا ہوں اس سے قبل جو شہر لاہور میں دو بہت بڑے جنازے دیکھے گئے ان میں سے ایک تو غازی علم الدین شہید کا تھا آپ میں سے بہت سارے لوگ واقف بھی ہوں گے اور بہت سارے لوگ شاید ناواقف بھی ہوں ایک ایسا نام جس کے بارے میں میں آج تھوڑی سی تفصیل سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اور دوسرا جنازہ یہاں پر مولانا وہاب ایک تھے امیر آف ریونٹ تبلیغی جماعت ان کا بھی جنازہ شہر لاہور میں دیکھا گیا بہت بڑا جنازہ تھا اور شہر لاہور نے یہ جنازے اتفاق کی بات ہے کہ تینوں کی تینوں نومبر ہی کے مہینے میں دیکھے اور اس میں لوکل ایتھارٹیز کو انوالو ہونا پڑا کیونکہ اتنے زیادہ تعداد میں لوگ آئے تھے کہ لاؤ ان آرڈر مینٹین کرنے کے لیے لوکل ایتھارٹیز کو انوالو ہونا پڑا بات آج خاص طور پر میں کرنا چاہتا ہوں اس واقعے کی جس کا تعلق غازی علم الدین سے ہے یہ واقعہ پیش آیا اب سے نائنٹی ون ہیئرز پہلے یہ نوجوان جس کی عمر صرف ایکیس برس تھی انیس سو آٹھ میں پیدا ہوا اور انیس سو انٹیس یعنی نائنٹین چونٹی نائن میں شہید ہوا شہادت کی وجہ کیا تھی ایک ہندو تھا جس کا نام تھا مہاشے راچپال اس نے ایک کتاب لکھی تھی جس میں اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی تھی اسے بلاشفیمس بک توہین رسالت تھی اس میں تو گنپت روڈ پر اردو بازار کے قریب غازی علم الدین شہید نے اسے مار دیا یا یوں کہیں کہ واصل جہنم کر دیا غازی علم الدین شہید کو سینٹرل جیل میں پھاسی ہوئی اکٹوبر 31st 1929 ان کی پھاسی کے کوئی قریباً دو ہفتے کے بعد نیویمبر 14th 1929 کو ان کی نماز جنازہ ہوئی ان کو سینٹرل جیل میاں والی میں بغیر نماز جنازہ کے دفن کر دیا گیا تھا اس چیز کی خبر جب علامہ اقبال کو ہوئی بڑے بڑے نام اس میں آئیں گے تو علامہ اقبال نے اس کے لئے قائد عظم محمد علی جنہ کو کنسنٹ کیا کہ وہ غازی علم الدین کے دیفنس لوئر کے طور پر ایک سپیشل ریکویسٹ کریں فرم علامہ اقبال کہ اس بچے کی اس شہید کی نماز جنازہ پراپر طور پر پراپر فیونرل کیا جائے اور علامہ اقبال نے اشورنس دی کہ کوئی رائیٹس نہیں ہوں گے برٹش سامراج رائیٹس کی ڈر سے انہوں نے اسے وہی جیل میں دفنا دیا تھا تو علامہ اقبال کی اشورنس پر یہ پرمشن دی گئی برٹش راج کی طرف سے تو جب اس شہید کے جنازے کو لایا گیا تو سارا کے سارا شہر امرڈ آیا اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آئے اور یہ واقعہ بھی چودہ نومبر نائنٹین ٹوئنٹی نائن کو ہوا یعنی پندرہ دن کے بعد فانسی کے پندرہ دن کے بعد دو دن کی مسافت کے بعد بوڈی جو ہے وہ لاہور آئی سمام شہر کے مسلمان بلکہ کہا جاتا ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے علم الدین کے والد صاحب نے علامہ اقبال سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ علامہ اقبال جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھائیں علامہ اقبال نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ میں تو گناہگار آدمی ہوں میں نہیں سمجھتا کہ اس کام کے لیے میں ایک مناسب آدمی ہوں اور یہ ایک اللہ کا سپاہی اس کے لیے میں اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتا کہ نماز جنازہ پڑھا بارال علامہ اقبال ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے اس غازی کو سپرت خاک کیا اور جب اس غازی علم الدین کے قبر میں اتار رہے تھے علامہ اقبال تو کتابوں میں آتا ہے اس زمانے کے نیوز آرٹیکلز میں بھی یہ بات موجود ہے کہ علامہ اقبال کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور علامہ اقبال کی زبان سے یہ الفاظ جاری تھے کہ بھائی ہم تو صرف باتیں کرتے رہے اور کارپنٹر کے بیٹے نے کام کر دکھایا کارپنٹر تھے اس کے والد صاحب کارپنٹری کا کام کرتے تھے کتنے لوگ آئے تھے اس جنازے میں تو جب آرکائیوز دیکھے گئے اس زمانے کے جو نیوز آرکائیوز تھے تو اس کے مطابق دو لاکھ لوگ اس زمانے میں نائنٹین ٹوینٹی نائن اس زمانے میں لاہور کی آبادی ہی کتنی تھی تو سوچیں اس میں دو لاکھ لوگ آئیں اب تو آبادی بہت بڑھ گئی اب تو کروڑوں میں پہنچ گئی آبادیاں شہروں کی تو اس زمانے میں کروڑوں لوگ تھوڑی رہتے تھے شہر میں چند لاکھ لوگ رہتے تھے ہمارے بچپن میں کراچی شہر میں پچاس لاکھ لوگ بھی نہیں رہتے تھے پچاس لاکھ بھی بڑا نمبر تھا اس سے کم لوگ تھے تو سوچیں اس زمانے میں کیا حال ہوگا کراچی تو بڑا شہر تھا پاکستان کا سب سے بڑا شہر تھا شہر ہے بلکہ اس وقت بھی تھا anyway the bottom line is کہ نماز جنازہ ہوئی اور نماز جنازہ کو لیٹ کیا امام مسجد وزیر خان نے امام محمد شمس الدین کچھ لوگوں نے یہ بھی insist کیا ہے یہ archive record کے علاوہ کہ half a million یعنی پانچ لاکھ تک لوگ آئے تھے مولانا زفر علی خان اور ڈاکٹر محمد دین تاثیر انہوں نے بھی اس نماز جنازہ قائد عظم کو ادا کیا مطبع اس میں شامل ہوئے تھے اور ڈاکٹر تاثیر جو تھے انہوں نے death bet دیا تھا غازی المدین شہی قائد عظم محمد علی جنہ چونکہ defense lawyer تھے اور جب یہ case court میں گیا تو غازی المدین نے refuse کر دیا کہ میں not guilty کی plea کروں گا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنے ہوش و حواس میں یہ کام کیا ہے due to extreme provocation extreme اشتعال انگیز مضمون کے تحت اور غازی اس بات پر مصر رہا کہ میں نے یہ کام یہ action کیا ہے اس کے لیے میں بہت proud feel کرتا یہ ایک واحد case تھا جو محمد علی جنہ کوٹ میں لے گئے اور آپ جیت نہ سکے the session court awarded علم الدین the death penalty and against his wishes the muslim lodged an appeal which was rejected ایک اور بڑا فیونرل جو شہر لاہور میں دیکھنے میں آیا وہ تھا مولانا ابو العلا مودودی کا فیونرل وہ جماعت اسلامی کے فاؤنڈر تھے اور ان کا انتقال تو بیسکلی بفلو نیو یورک یونائیٹڈ سٹیٹس میں ہوا تھا وہ یہی پر علاج کے لیے آئے تھے لیکن ان کا فیونرل جو ہے وہ لاہور میں ہوا اور وہ فیونرل was led by شیخ یوسف القرداوی اور یہ لاہور قذافی سٹیڈیم میں ہوا تھا اس وقت کے پاکستان کے جو رولر تھے پریزیڈنٹ جنرل زیاو الحق انہوں نے بھی اس فیونرل کو اٹینڈ کیا تھا اور اپنی ملٹری یونیفارم میں اٹینڈ کیا تھا اسی طرح ایک اور بڑا فیونرل جو شہر لاہور میں دیکھا گیا وہ نیویمبر 2018 2018 کو دیکھا گیا کہ ریوینڈ کے تبلیغی جماعت کے امیر حاجی عبدالوحاب ان کا انتقال ہوا at the age of 95 years old اور ان کے انتقال کی وجہ ڈینگی فیور تھی اور ان کی جو فیونرل پریئرز ہیں وہ مغرب کی نماز کے بعد ادا ہوئے اور اس کے بعد انہیں سپرد خاک کیا گیا اور ان کی نماز جنازہ مولانا نظار الرحمن نے ادا کی اور اس میں بھی بہت بڑی تعداد میں شرکت تھی اور تبلیغی جماعت کے بہت سارے عراقین اور علماء وغیرہ بھی اس میں شامل تھے اور ایک اور تاریخی بات آپ کو بتاتا چلوں بڑی عجیب سی بات ہے لیکن اسی شہر لاہور میں اب سے آپ سمجھ لیں کوئی بریڈن ایٹی ون ایرز اگو ہنڈرن ایٹی ون ایرز اگو شہر لاہور میں ایٹین تھرٹی نائن کی بات ہے یہ جون ٹوئنٹی سیون ایٹین تھرٹی نائن پنجاب کا رولر ہوا کرتا تھا مہاراجہ رنجیت سنگھ نام آپ نے سنا ہوگا وہ بھی پریلیسز کی وجہ سے لاہور ہی میں مر گیا تھا اور اس کی پھر باڈی کو جلائے گیا تھا کرمیٹ کیا گیا تھا آن جون ٹوئنٹی ایٹ اگلے دن ایٹین تھرٹی نائن تو اس کی چار رانیاں تھی اور سات اس کی داسیاں تھی سلیف گررز جن کو آپ کہتے ہیں تو یہ کل ملا کے سیون پلس فور ایلیون ہوتی ہیں اس زمانے میں ستی پریکٹس ہوتی تھی اور حالانکہ یہ بارال جو بھی اس کا مذہب تھا تو شہر لاہور میں جب اس کا فیونرل ہوا تو اس میں ہزاروں لوگوں نے اسے وٹنس کیا کہ ان گیارہ عورتوں نے اپنے آپ کو زندہ جلا کے ختم کر دیا ستی کر دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس لیے نہیں پڑھ رہا اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ کتنے انسان اپنی جہالت کی وجہ سے انہوں نے کتنے ہی لوگوں کو زندہ جلا دیا یا کتنے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کو فراموش کر کے ایک جاہلانہ رسم کی نظر ہو گئے اس بات پہ پڑھ رہا ہوں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ افسوس ہوتا ہے کہ کتنے ہی لوگ ہدایت سے دور رہے اب چونکہ بات آئی ہے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی تو لوگ کہیں گے کہ شاید آپ نے یہ بات ایسی ہی کہہ دی ہو اس کو ریکارڈ کیا گیا ہے کتابوں میں یہ جو ستی والی بات ہے اس کو دیکھ کر کچھ لوگ اسپیشلی جو نون مسلم لوگ ہیں یا سکھ برادریوں کہتے ہیں آپ ایسی یہ کہہ رہے ہیں لیفٹینن کرنل سٹین باک وہ وہاں موجود تھا جب یہ معاملہ پیش آیا اور اس نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا ہے جس کتاب کا نام ہے دب پنجاب بینگ ای بریف اکاونٹ اف دی کنٹری اف دی سکس پھر کوئی کہے گا کہ بھائی یہ ہو سکتا ہے یہ بریٹش کی سازش ہو کہ اس نے اسٹیٹمنٹ لکھی دی فینرل کے بارے میں کہ بھائی فینرل کس قسم کا تھا اور اس کے اندر جو ستی والا معاملہ پیش آیا ہے کہ یہ عورتیں جو ہے وہ کوت کے آگ میں جل گئیں تو اس لیے میں آپ کو ایک اور نام دے رہا ہوں یہ نہ انگریز ہے نہ مسلمان ہے نام ہے کنیہ لال اس نے کتاب لکھی تاریخ پنجاب یہ انگلش میں بھی موجود ہے اس کی انگلش ٹرانسلیشن کی تھی محمد حسن مراج صاحب نے اس میں بھی اس نے یہ بات لکھی کہ یہ جو فینرل آیا تھا یہ فینرل جو ہے وہ اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ حضوری باغ کے ویسٹن گیٹ سے آیا تھا اور راوی کے ساتھ ساتھ یہ موو ہوتا رہا اور اس کے بعد جو ہے یہ ہیپ آف چندن وڈ جو ہے یہ رکھے ہی گئی یہ جو چتا جلاتے ہیں نا یہ لوگ اور اس کو اس کے پرنس کھڑک سنگھ نے آگ لگائی تھی تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے شہر لاہور جو پاکستان کا دل ہے ایک بہت ہی تاریخی شہر ہے آپ میں سے وہ لوگ جو لاہور کے رہنے والے ہیں اس چیز سے باوقوبی واقف ہیں اور اینیوے آج بات کرنا چاہتا تھا اس بڑے ہٹ کے ٹاپک سے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجھے تاریخ سے خاص شغف ہے تو اسی لیے میں نے ان تمام چیزوں کو یہاں جمع کیا ہے کچھ کا تعلق مسلمانوں سے تو کچھ کا تعلق مسلمانوں سے نہیں ہے لیکن شہر لاہور سے اس کا تعلق ہے کہ شہر لاہور نے اور لاہور کے رہنے والوں نے ان چیزوں کو اپنے اپنے زمانوں میں وٹنس کیا ہے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے نماز کی پابندی کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائف سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی